ہتھیاروں کی پبندی ہٹنے کے بعد ایران کو اب ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم ملنے والا ہے رشیہ اور ایران مل کر ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی ڈیل کو فائنل آئیز کر رہے ہیں اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ اگر رشیہ اور ایران کے درمیان ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی ڈیل فائنل ہوگی تو اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کر دے گا دوسری جانب ایران نے متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کو لے کر بڑی بڑی دمکیاں دی ہیں ایران نے ایک مرتبہ پھر ایراک کے گرین زون میں بڑا حملہ کیا ہے اس حملے کو لے کر امریکہ کافی پریشان ہے ان تمام تر خبروں سے پردہ اٹھائیں گے چھوٹی جو گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ لیٹس میوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران اور رشیا کے ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی ڈیل کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ کل امریکہ نے یونائٹی نیشن کے اندر ایران کے اوپر پبندیہ لگانے کے لیے ایک ریزولیشن لائیا تھا اس ریزولیشن کو چائنا اور رشیا نے ویٹو کر دیا امریکہ کو صرف دو ہی ووٹ بلے جبکہ باقی سارے کے سارے پندرہ ووٹ ایران کے حق میں چلے گئے اس ریزولیشن کے مسترد ہوتے ہی ایران کے اوپر جتنی بھی ہتھیاروں کے لے کر پبندیہ تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی اور جیسے ہی یہ پبندیہ ختم ہوئی ایران نے رشیا کے ساتھ رابطہ کیا اور ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی ڈیلیوری کے حوالے سے بات کی رشیا کے یہ ماننا ہے کہ آئندہ کچھ مہینوں کے اندر ایران کو ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی ڈیلیوری کر دی جائے گی اور دوستو اگر ایران کے پاس ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم آ گیا تو دیکھیں پورے ریجن کا نقشہ بدل جائے گا اور ایران اس مزائل کا سب سے زیادہ استعمال کرے گا اور اتنا استعمال کرے گا کہ امریکہ اور ایران کے دشمن اسرائیل کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا اہم خبر یہ ہے کہ ایران کے گرین زون کے اندر زبردست قسم کے راکٹ حملے داگے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایران کے گرین زون کے اندر بہت سارے ملکوں کی امبیسی امریکہ کی ملٹری بیس اور دیگر ممالک کے اہم ٹھکانیں یہاں پر مجود ہیں ایران کے اس گرین زون کے اندر حملہ ہونا بڑی بات سمجھی جا رہی ہے ایک ہفتے کے اندر گرین زون پر نوہاں راکٹ حملہ داگا گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے ٹھکانوں کو ایران لگتار کس طرح حملے سے اڑانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کے سینٹرل کمانڈ لگتار اس بات کی وارننگ دے رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جلد از جلد کوئی بڑا ایکشن لینا ہوگا ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا آپ کو بتا دیں کہ امریکہ نے ایران اور رشیہ کی اس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی ڈیلیوری کے بارے میں جان کر اعلان کیا ہے کہ اگر ایران اور رشیہ کے درمیان یہ ڈیل فائنل ہوتی ہے تو ازرائل ایران کے اوپر حملہ کر دے گا اور اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو چھوڑے گا ایران ازرائل کو بھی نہیں ایران لگتار ازرائل کو بھی نشانہ بنوا رہا ہے اور حزباللہ کو ایران لگتار اسلاح بھی دے رہا ہے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ساتھ حزباللہ بھی امریکہ کے مزائلوں کے نشانے پر ہے اور یہ حملہ کب ہوگا وقت سب کچھ بتا دے گا اور آخر میں بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے متعدہ رب امرات پر حملہ کرنے کی دمکی دی ہے ایران کے ریولوشنری گارڈ کے کمانڈر کا یہ کہنا ہے کہ متعدہ رب امرات نے ازرائل کے ساتھ ڈیل کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے اور ہم اس خفیہ ڈیل کو تباہ و برباد کر دیں گے آپ کو یہ بتا دیں کہ حسن روحانی نے بھی متعدہ رب امرات اور ازرائل کی ڈیل کو لے کر سخت لے جا استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ متعدہ رب امرات نے ازرائل کے ساتھ ڈیل کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے اور ہم اس ڈیل کو صدار سکتے ہیں حسن روحانی کا مقصد اور اشارہ متعدہ رب امرات پر حملہ کا بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ترکی فلسطین اور ایران نے متعدہ رب امرات سے اپنے کونسل خانے بند کر دیئے ہیں مطلب ڈیپلومیٹک رشتے سارے کے سارے متعدہ رب امرات کے ساتھ ختم کر دیئے ہیں دوستو تمام در ڈیولپپنٹ کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا جزاک اللہ